نیسٹ جو ہے ہمارے پاس کوئسچن ہے وہ میاں عثمان نے کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یوٹیوب انکم کتنی ہوتی ہے کون سا سوفٹ ویر یوز کرتے ہو ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے تو ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے میں ایک طیب ہے 457 اس نے کہا کہ تھم نل بنانے کا طریقہ کیا ہے اور وہ تھم نل ہے وہ میں موبائل پہ بناتا ہوں اس کے لیے ڈیفرینٹس ایپ یوز کرنے پڑتے ہیں اسلام علیکم بیلکم بیک ٹو مای یوٹیوب چینل رضا امیر تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے کچھ کوئسچن آنسر کر لیے تھے تو اب جو رہ گئے تھے وہ کریں گے اب جو رہ گئے ہیں یہ سارے یوٹیوب کے ریلیٹڈ ہیں تھم نل ویڈیو ایڈیٹنگ چینل منیٹائز ہے یا نہیں اگر ہے تو ان کم کتنی ہے تو آج اس بارے میں بات کریں گے تو اب بات آتی ہے یوٹیوب کے بارے میں جو ہمارے پاس کمنٹ آپ وہ میں ڈیٹ کرتا ہوں ان کے بارے میں پھر بات کرتے ہیں اس میں جو فرسٹ ہمارے پاس کمنٹ آیا ہے وہ ہے علی بھائی اونلی ون نام کا کوئی چینل ہے اس سے آیا ہے برو آپ کا یہ فرسٹ چینل ہے یا بس آگے کوسچن مارک ہے تو یہ میرا فرسٹ چینل ہی ہے اس کے میں نے دو تین دفعہ نام چینج کیے تھے کبھی کچھ اپلوڈ کر دیتا تھا کبھی کچھ اپلوڈ کر دیتا تھا تو جو میں نے سٹارٹ کیا تھا وہ شورٹ سے اپلوڈ کیا کرتا تھا تو شورٹ سے ہی میں نے اپنے سبسکرائبر کیا تھے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ اس سے مونیٹائز ہونا بہت مشکل ہے تو پھر میں ویڈیوز کی طرف آیا تھا تو یہ میرا فرسٹ چینل ہے جو دوسرا مارے پاس کمنٹ ہے وہ ہے آل ان ون کے نام سے آیا ہے برو یو ورک ہارٹ میں یو گیٹ بیٹر ریزرٹ آئی ہیو ایک کوئیسٹن ڈیٹ ویڈیوڈ کیمرا تو ویڈیوڈ کیمرا وہ موبائل فون ہی ہے موبائل فون کے ساتھ ہی میں ویڈیوڈ کرتا ہوں پہلے کوئی اور موڈل تھا پھر اس کے بعد ایک اور موڈل لیا ہے تو اگلا جو کوسچن ہے وہ یہی آگیا ہے کہ بھائی کون سے موبائل یوز کرتے ہو ویڈیو کے لیے موبائل نیم اینڈ موڈل یہ اس کا نام ہے سروائیول سیون نائن سکس تو موبائل جو ہے وہ میرے پاس پہلے تھا وہ اپو کا تھا اے تھری ایس اس کی ویڈیو اتنی صاف نہیں آتی تھی جو اب میرے پاس موبائل ہے جو میں ویڈیوڈ بناتا ہوں وہ ریڈ میٹ ٹویلو کے ساتھ بناتا ہوں یہ والا وہ موبائل ہے اس کے ریزرٹ کیمرے کا اچھا ہے تو اس کے ساتھ میں ویڈیوز بنا رہا ہوں آج کر اس کے بعد وکار نام کے کوئی بھائی ہیں انہوں نے کہا ماشاءاللہ بہت مزا آیا ویڈیو دیکھ کر پلیز اور اپلوڈ کریں تو اور اپلوڈ میں کروں گا کرتا رہتا ہوں لیکن تھوڑی اپلوڈ کرتا ہوں لیکن میں کرتا رہا ہوں گا بند نہیں کروں گا ویڈیو کم اس لئے اپلوڈ ہو رہی ہیں کیونکہ میں کام بھی کم کر رہا ہوں گرمیوں میں میں فور پانڈا پر اتنا زیادہ کام نہیں کرتا زیادہ کام میں سردیوں میں کرتا ہوں یہ جو پچھلی سردی آئی تھی اس میں میں نے بہت سی ویڈیوز اپلوڈ کی تھی تو اب آگے سیزن شروع ہو جائے گا پھر میں ریگولر کام کیا کروں گا پھر میں ویڈیوز بھی زیادہ اپلوڈ کیا کروں گا ویڈیو ڈیلی اپلوڈ نہیں ہو سکتی اس پہ ٹائم لگتا ہے ایک دن میں کام کرتا ہوں میں ویڈیو بناتا ہوں دو دن لگ جاتے ہیں اس کو ایڈیٹ کرتے ہو تیسرے دن جا کر وہ اپلوڈ ہوتی ہے اس لئے اس پہ تھوڑی سی محنت لگتی ہے اس لئے ویڈیوز کام اپلوڈ ہوتی ہیں نیکس جو کوسچن ہے وہ لکھا ہوا ہے نام کا کوئی چینل ہے کون سا سوٹ ویر یوز کرتے ہو ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے تو ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے میں زیادہ تر ان شورٹ یوز کرتا ہوں اس میں بیسک ایڈیٹنگ ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ چیزے نہیں ہیں لیکن جتنی چیزیں مجھے ضرورت ہوتی ہیں وہ سب اس میں ہیں جتنی بھی میں نے ویڈیو ایڈیٹ کی ہیں وہ میں نے ان شورٹ سے کی ہیں کچھ ویڈیوز میں نے case cut میں بھی کی تھیں ان شورٹ میں کم ٹائم لگتا ہے مجھے کیب کٹ میں زیادہ ٹائم لگتا ہے کیب کٹ میں نیٹ بھی آن کرنا پڑتا ہے اور موبائل کی سپیڈ بھی سلو ہو جاتی ہے ان شورٹ میں نیٹ بند کر کے میں ویڈیو ایڈٹ کرتا ہوں ٹائم بھی کم لگتا ہے اور میں ایزیلی ویڈیو ایڈٹ کر کے اپلوڈ کر دیتا ہوں تو جو زیادہ تر میں ویڈیوز ایڈٹ کرتا ہوں وہ ان شورٹ میں کرتا ہوں تو جو بڑے یوٹیوبر ہوتے ہیں جتنے بھی بڑے یوٹیوبر ہیں وہ انہوں نے سوفیر خریدے ہوتے ہیں جو کہ لیپ ٹوپ میں چلتے ہیں وہ وہاں پر ویڈیو ایڈیٹنگ کرتے ہیں تو میں موبائل پر کرتا ہوں اس لئے ویڈیو کی کوارٹی بھی لو ہو جاتی ہے ان کی کوارٹی بھی زیادہ ہوتی ہے تو فیلال جو میں ان شورٹ پر گزارہ کر رہا ہوں نیکس کوسچن ہے ہمارے پاس ہنان احمد نام سے آیا ہے بھائی تھوڑا سا مسکرہ بھی دیا کرو اچھا لگتا ہے ویڈیو میں تو ویڈیو میں مسکراتا ہوں میں لیکن یہ جو کام ہے فوڈ پانڈا کا فوڈ پانڈا ریڈر کا وہ مشکل کام ہے کبھی ٹرافک ہوتی ہے گرمی سردی تو اس وجہ سے وہاں پر مسکرہ نہیں جاتا تو اس میں سیریس رہا کر پھر کام کرنا پڑتا ہے اس کے بعد کوشن آیا ہے ویڈیوز کے نام سے نائس ویڈیو برو کیپ اٹ اپ کیا آپ کا چینل مونیٹرائز ہو گیا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا پہلے میں شورٹس اپلوڈ کرتا تھا اس سے چینل مونیٹرائز نہیں ہو رہا تھا پھر میں ویڈیوز کی طرف آیا میں نے اپنی فوڈ پانڈا کی جوب کی ویڈیوز اپلوڈ کی اس پر ویوز نہیں آئے تو اسی کے بارے میں میں ویڈیوز اپلوڈ کرتا گیا ویڈیوز کمپلیٹ کرنے کے لئے لوکہ تیزی سے نہیں بڑھ رہے تھے ویڈیوز کمپلیٹ کرنا بہت مشکل ہے بہت سلو سلو وہ ویڈیوز کمپلیٹ ہو رہے تھے جب میرے تیرہ سو گھنٹے پورے ہو گئے تھے وان پوائنٹ تھری کے ویڈیوز جو کمپلیٹ ہو گئے تھے تو اس کے بعد میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی دو مہینے کے گیپ کے بعد فائیو ہورز ورکنگ ایس ڈیلیوری بھائے وہ ویڈیو بھی میرے چینل پر موجود ہے وہ ایک لاکھ سے اوپر گئی ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے میرے ویڈیوز کمپلیٹ ہو گئے تھے تو وہاں سے پھر میں نے اپلائی کر دیا تھا مونیٹائز ہونے کے لیے تو اس کا بہت لمبا پروسیجر ہے کافی چیزیں کرنی پڑتی ہیں وہ کرنے کے بعد پھر میرا چینل مونیٹائز ہو گیا تھا تو اس کے بعد نیسٹ جو ہے ہمارے پاس کوئسٹن ہے وہ میاں عثمان نے کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یوٹیوب انکم کتنی ہوتی ہے تو یوٹیوب کی جو انکم ہے وہ بھی تک مجھے ایک روپیہ بھی نہیں ملی چینل مونیٹائز ہو گیا تھا کچھ ماہ پہلے لیکن ان کا رول ہوتا ہے کہ اتنے ڈالرز اکٹے ہوں گے تو پھر آپ اٹرا کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے بتایا ہے پرسیجر بہت لمبا ہوتا ہے پہلے چینل مونیٹائز ہوا پھر ایڈ سینس اکاؤنٹ بنایا اس کے بعد ایڈ سینس کا پن آتا ہے آپ کی لوکیشن پہ دس ڈالر ہونے کے بعد وہ لگانا ہوتا ہے اس کے بعد ٹیکس پرفورما فل کرنا ہوتا ہے بینک اٹیج کرنا ہوتا ہے تو یہ کافی دیر لگ جاتی ہے اس پہ تو پہلے جو ہنڈرڈ ڈالرز ہوتے ہیں وہ کمپلیٹ ہوتے ہیں اس کے بعد ہم بھی ڈرا کر سکتے ہیں تو میرے جو ہنڈرڈ ڈالر ہیں وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوئے اس لئے میرے انکم نہیں آئی بس وہ کمپلیٹ ہونے والے ہیں جب وہ ہو جائیں گے پھر انکم آئے گی پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنی آئیے نیکسٹ کوسچن ہمارے پاس ہے جی ایم ٹو تھری فور جرو نے کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں ہا ہا آپ کی ویڈیو کون ایڈٹ کرتا ہے تو وہ میں نے ابھی بتا دیا ہے میں خود ہی کرتا ہوں موبائل پہ ان شوٹ ایب کے اندر تو اب جو ہمارے پاس دو کوسچن ہیں وہ ہمارے تھم نیل کے بارے میں ہیں کہ تھم نیل آپ کیسے بناتے ہیں ایک طیب ہے اس نے کہا کہ تھم نیل بنانے کا طریقہ کیا ہے اور اس کے بعد ایک راجہ حمزہ ہے اس نے بھی یہی کوسچن کیا ہے تو جو تھم نیل ہے وہ میں موبائل پہ بناتا ہوں اس کے لیے ڈیفرنس ایپ یوز کرنے پڑتے ہیں ڈیٹا کٹھا کر کے اپنی تصویر بنا کر اور باقی جتنی بھی تصویروں کی مجھے ضرورت ہوتی ہے وہ انٹرنیٹ سے ڈانلوڈ کر لیتا ہوں پھر ان کو میں پکٹ آرٹس کے ذریعے بھی تھوڑا سا ایڈٹ کر لیتا ہوں اور انڈ پہ ان کو جو میں کٹھا کرتا ہوں جو میں ٹیکس وغیرہ لکھتا ہوں اپنی تصویر لگاتا ہوں وہ سب کچھ میں پکزر لیب میں کرتا ہوں تو اس لیے تھم نیل میرے بہت اچھے بن جاتے ہیں آپ کو سکرین پہ نظر آ رہے ہوں گے یہ سارے میرے پچھلی ویڈیوز کے تھم نیل ہیں اس میں جو سب سے اچھا تھم نیل میں نے بنائے تھا اس پہ ٹائم بھی زیادہ لگا تھا اور مجھے بھی وہ پسند ہے یہ ونٹر والی ویڈیو ہے اس کا یہ تھم نیل ہے تو یہ میرے تھم نیل تھے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس پہ بھی ویڈیو بناوں تو آپ کمنٹ کر دیں کہ تھم نیل کے بارے میں بھی آپ ویڈیو بنا دیں ایک ویڈیو میں بنا دوں گا اس میں میں ایک تھم نیل بنانے کا طریقہ آپ کو سکھا دوں گا تو آج کا یوٹیوب کے متعلق ہمارا لاسٹ کوسچن ہے وہ ہے کہ پاکستان زندہ باد نام ہے وہ کہہ رہے ہیں سٹوڈیو ٹور پہ ویڈیو بناو اور جو سامان یوز کرتے ہو وہ بھی اندر شیئر کرنا تو سٹوڈیو نہیں ہے ہمارا کوئی بھی ایک کمرہ ہے اس کی نکر میں میں نے گرین پردہ لگایا ہوا ہے وہ میں نے دراز سے مگیا تھا سستا تھا اور ایک سستا تھا سٹینڈ ہے اور ایک یہ مائک ہے یہ تین چیزیں ہیں اور موبائل میں میں ویڈیو بناتا ہوں اس کے بعد جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا وہ میں اندر شوٹ میں ایڈٹ کر لیتا ہوں اس کے علاوہ اور کوئی خاص سٹوڈیو وغیرہ نہیں ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو آپ کے سوالوں کے آپ کو جواب مل گئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ کو کسی اور چیز کی معلومات چاہئے تو وہ کمنٹ کر دیں اس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ چینل کو لازمی سبسکرائب کرتے جائیں